نگت سیما کا ناغل بارے وفا آواز امر زہرہ عشقش نیشنل آوڈیو لائیوری فور دب لائن اس کتاب میں دو کہانیاں ہیں اس کتاب کو سپانسر کیا ہے محمد مبین نے اگر آپ بھی کوئی کتاب سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رافتہ کریں شکریہ قص نمبر تین ویسے موصوف کیسے ہیں اور کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں مامون نے آہستگی سے کہا بہت سمارٹ اور زبردست شخصیت کے مالی عبیر کے ہونٹو پر شرارت بھری مسکراہت اوبری ریجویشن کے بعد یہاں سے چلے گئے تھے وہاں کیا کر رہے ہیں مجھے معلوم نہیں اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہاں سے ساتھ کوئی دم چھلا لگا لیں مامون نے تفسرہ کیا ایسی صورت میں عبداللہ کے چانسز بن جاتے ہیں کچھ کیوں ابھی دانیل نے ہمیشہ کی طرح بے سوچے سمجھے بات کی تم فضول بہت بولتے ہو عبیر نے آہستگی سے کہا لیکن اس کی آنکھوں میں یک جو جگنو چمک اٹھے تھے اور رکساروں پر جو چمک سرکھی بن کر ابری تھی اسے صدف کو سہما دیا تھا اسے شک تو ہمیشہ صحیح تھا کہ عبیر و عبداللہ کو بہت پسند کرتی ہے اور شاید عبداللہ بھی لیکن دونوں کی کسی بات سے اس کا اثار نہیں ہوتا تھا البتہ مامون اور دانیال کبھی کبار کوئی اس طرح کی بات کہہ دیتے تھے جس پر عبداللہ ہمیشہ انہیں تنبی نظروں سے دیکھتا تھا لیکن آج پتہ نہیں کیوں اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ بات پسندیدگی سے بھی کہیں آگئے ہے اور اگر عیاض یوں ہی آ گیا بغیر کسی دم چھلے کے تو پھر کیا ہوگا عبیر صدف نے ہمیشہ کی طرح امکوں کی طرح پوچھا کیا ہوگا بھائی میرا یار بنے گا دولہ اور پھول کھلیں گے دل کے تانیال نے لہک کر گایا عبیر کا رنگ لمحہ بھر کو سفید پڑا اور پھر وہ نارمل ہو گئی لیکن صدف کا دل جیسے ایک لمحے کو ڈوب سا گیا تھا عبیر اور عبداللہ عبداللہ اور عبیر اور یہ کس قدر مشکل ہے ان دونوں کا کٹھے زندگی گزارنا اور دونوں ایک ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہوں ایک بار اس نے دانیال سے کہا تھا ہاں جیسے ہم دونے ایک ساتھ کھڑے اچھے لگ رہے ہیں اللہ کی بندی اپنے لیے بھی سوش لیا کرو دانیال کبھی سنجیدہ نہیں ہوتا تھا اور وہ جو اس وقت معمون سے سنجیدگی سے عبداللہ کے متعلق بات کرنے کی سوش رہی تھی اس سے علج پڑی تھی چاروں ہی اپنی اپنی جگہ یکدم خاموش ہو کر کچھ سوشنے لگے تھے تب ہی ملازم نے آ کر کھانا لگنے کی تلا دی تو عبیر نے چونکر ان کی طرف دیکھا کھانا لگ گیا ہے پلیس چلیں بابا جان انتظار کر رہے ہوں گے اور وہ تینوں بھی اپنے اپنے خیالوں میں گم عبیر کے پیچھے چل پڑے عبداللہ کوٹ جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا تو ماسٹر شفیق احمد بھی سکول جانے کے لیے تیار کھڑے تھے چچا جان آپ سکول جا رہے ہیں عبداللہ کو حیرت ہوئی ہاں بیٹا سوچا بہت دین آرام کر لیا اب چلتے ہیں وہ دلی سے مسکرائے وقت چچا جان ابھی آپ کو آرام کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کم از کم ایک ہفتہ اور رات بھی آپ کو تیمپریچر تھا ڈاکٹر کی بات چھوڑو میاں میں خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں پھر بچوں کا بھی حرج ہو رہا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا اسکول میں میٹس کے ٹیچر صرف دو ہی ہیں اور بیچارے اکبر صاحب پر خام خواہ وزن پڑھ رہا ہوگا وہ اپنی کلاسیں بھی لے اور میری بھی عبداللہ خاموش ہو گیا وہ جانتا تھا کہ ماسٹر شفیق احمد نے اگر سوچ لیا ہے کہ انہیں آسکول جانا ہے تو وہ اس کے کہنے سے رہیں گے نہیں بیٹا ان سے زید یا بحث کا فائدہ نہیں یہ ہمیشہ اپنی ہی کرتے ہیں زہرہ بیگم ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کچن سے نکلیں تو عبداللہ کو مخاطب کیا جی امی جان بس چچا جان جو فیصلہ کرنے اس پر قائم رہتے ہیں عبداللہ برامدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے سامنے پڑی چھوٹی ٹیبل کو اپنے قریب کر لیا حالانکہ فیصلوں میں لچک ہونا چاہیے زہرہ بیگم نے مسکرا کر ماسٹر شفیق احمد کو دیکھا اور چائے کی پیالی لے کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے میرے فیصلے میں لچک نہ ہو انسان حالات کے تابع ہوتا ہے اور وہ کیا اور اس کے فیصلے کیا کرنے والا تو وہ قادر و مطلق ہے انہوں نے اپنی اینک اٹھائی اور کلم اٹھا کر جیم میں رکھا اچھا بھائی خدا حافظ انہوں نے قدم آگے بڑھایا اور پھر مڑ کر عبداللہ کی طرف دکھا انہم کے داخلے کا کیا ہوا فارم جمع کروا دیئے ہیں ایک دو روز میں لسٹ لگ جائے گی دھیان رکھنا بیٹا پتا کرتے رہنا اس کا سال جائے نہ ہو جی اللہ حافظ انہوں نے دوبارہ کہا اللہ حافظ عبداللہ اور زہرہ بیگم نے بے ایک وقت کہا اور وہ تیز تیز چلتے ہوئے باہی نکل گئے سمن اور کومل چلی گئیں کیا عبداللہ نے زہرہ بیگم سے پوچھا ہاں ان کی وین تو ساڑھے سات بجے آ جاتی ہے آج کل زہرہ بیگم نے کہا اور انہم کو واز دی عبداللہ کے لیے ناشتہ لاؤ بیٹی سے دیر ہو جائے گی لا رہی ہوں انہم نے کچن میں اسے ہی جواب دیا صبح و سب مختلف وقت میں ہی ناشتہ کرتے تھے سمن اور کومل کو جلدی جانا ہوتا تھا تو وہ جلدی کر لیتی ہیں عام طور پر کچن میں ہی ماسٹر شفیق احمد کے لیے زہرہ بیگم کمنے میں ہی ناشتہ لے جاتی تھی اور عبداللہ کی عادت تھی کہ وہ تیار ہو کر براندے میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ جاتا اور وہیں اخوار دیکھتے ہوئے ناشتہ کر لیتا زہرہ بیگم بھی چائے کا کپ لے کر وہاں ہی آ بیٹھتی تھی اور اس توران وہ ان سے باتیں کر لیتا ہاں چھوٹی والے دن سب اکٹھے ہی ناشتہ کرتے تھے آج کل چونکہ انم بھی گھر پر تھی اس لیے وہ بھی زہرہ بیگم کے پاس ہی آ بیٹھتی تھی کوئی خاص خبر بیٹا زہرہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح پوچھا عبداللہ نے اخوار سے نظریں ہٹائیں وہی معمول کی خبریں کہیں چوڑی کہیں ڈاکا کہیں دہشتگردی اور کہیں عبداللہ نے اخوار ایک طرف رکھا اور ٹریپ میز پر رکھتی انم پر نظر ڈالی سادہ سے لباس میں سیدھی مانگ نکالے دو بٹا سلیکے سے سر پر لپیٹے وہ بہت مقدس سے لگ رہی تھی ماسٹر شفیق احمد اور زہرہ بیگم نے بہت اچھی تربیت کی تھی بچیوں کی لیکن انم شاید سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ حساس سمجھدار اور ذمہ دار تھی اسے دیکھتا رکھتا رکھتا رب دلہ کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے اتنا ہی محبت اور خیال رکھنے والا وہ آداتوں مزاج کے لحاظ سے زہرہ بیگم کی ہی کوپی تھی اور انہی کی طرح اسے سب کا خیال رہتا تھا میں نے آج پراتھے پکائے ہیں اور سو تو اوم لیٹ بھی رات آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا تو اس لیے انم نے ٹری میز پر رکھتے ہوئے وضاحت کی تو عبداللہ نے کہا وہ عام طور پر ناشتے میں چائے اور ایک آت سلائس لینا ہی پسند کرتا تھا لیکن انم کی اس خیال رکھنے والی عادت کو اس نے دل ہی دل میں سراتے ہوئے ٹری اپنی طرف خسکا لی رات ہو جس کیس پر کام کر رہا تھا اس سے اس کے دل پر کچھ اتنا بہت سا پڑا تھا کہ اس کا کھانا کھانے کا جی ہی نہ چاہا تھا کیس ایک لڑکی کی طرف سے تھا جس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور سگے مامو نے نہ صرف یہ کے ساری جائدات پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ اس کے چھوٹے دو بھائیوں کو نہ جانے کس کے حوالے کر دیا تھا لڑکی کے پوچھنے پر کہ بھائی کہاں ہے اس نے یہ کہا کہ ان کی بہتری کے لیے نے کہیں بھیجا ہے اور مزید استفسار پر نہ صرف یہ کہ اسے مارا پیٹا گیا تھا بلکہ کمرے میں بند کر دیا گیا تھا لڑکی نہ جانے کیسے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی اس کا پورا جسم نیلو نیل تھا اس کا کوئی جاننے والا اسے ملک صاحب کے پاس لیا تھا اور ملک صاحب نے کیس اس کے حوالے کیا تھا کیا سوچ رہے ہو بیٹا زہرہ بیگم نے پوچھا تو اس نے چونکر ان کی طرف دیکھا میں سوچ رہا ہوں امی جان دنیا میں کتنا ظلم نائنصافی اور زیادتی ہے خون کے رشتے بھی بے معنی سے ہو جاتے ہیں جب آدمی ظلم کرنے پر آتا ہے تو ہاں بیٹا یہ تو ہے زہرہ بیگم نے خالی میز پر کپ رکھ دیا آپ شاید کل سے اسی کیس کے متعلق سوچ رہے ہیں جس کی فائل لائے تھے انم نے چائے بنانے کے لیے کپ اور چائے دانی اپنی طرف کس کھائی ہاں عبداللہ نے دل ہی دل میں ایک بار پھر اسے سرہا میں جس لڑکی کے کیس پر کام کر رہا ہوں وہ بہت مظلوم ہے اور ظلم کرنے والوں کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچ کو بھی سچ ثابت نہیں کر پاتے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گا انم نے چاہے اس کی طرف بڑھائی ہینکیو انم تم دعا کرنا یہ میرا پہلا کیس ہے میں اس لیے بھی ہانا نہیں چاہتا اور اس لیے بھی کہ وہ لڑکی یقیناً مسلوم ہے یقین کرو انم جب اپنے بھائیوں کے متعلق بات کرتے ہوئے رو رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کا ہر آنسو میرے دل کو چیرتا جا رہا ہو پتہ نہیں کیا بات ہے امی جان میں جب کبھی کسی کو کسی پر زیادتی کرتے دیکھتا ہوں کہ ہی ظلم ہوتا سنتا ہوں تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہیں ایسا ہی کوئی واقعہ دیکھا ہو بہت بار سینکڑوں بار کئی بار میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں لاتھیاں ہیں اور وہ ہم سب کو مار رہے ہیں چچا جان کو آپ کو انم کو یہ خواب بدل بدل کر آتا ہے کبھی دیکھتا ہوں کسی نے گھر کو آگ لگا دی ہے ہم سب چیخ رہے ہیں کبھی امی جان کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بچپن میں کہیں آس پاس کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو نہیں بیٹا سارہ بیگم نے قدر حیران ہو کر اسے دیکھا آسے پہلے تو کبھی اس نے اس طرح کے خواب کا ذکر نہیں کیا تھا یہاں تو اردگرد سب شریف معزز لوگ رہتے ہیں ہمارے جیسے ہی متوسط گرانوں کے خدا کا شکر ہے اچھا مولا ہے اور اچھا پڑوس ہے رات کو چار کل پڑھ کر سویا کرو یہ دراصل آپ کی حد سے بڑی ہوئی حساسیت ہے اور آپ کے دل کا غداس ہے کہ آپ کسی پر ظلم اور زیادتی ہوتے برداشت نہیں کر سکتے اور جب اس ظلم کو ختم نہیں کر سکتے شاید پھر اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں انہم نے تجزیہ کیا ہاں شاید ایسا ہی ہو عبداللہ نے خیال انداز میں کہا ظاہرہ بیگم انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر اٹھ گئی وہ تحجد کے وقت سے اٹھی ہوئی تھی اس لیے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی تھی پتہ ہے نہ مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں ہے لیکن جب پہلی بار میں نے خواب دیکھا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اچانک ہی ڈھاکو ہمارے گھر میں گھسائے ہیں انہوں نے چچا جان کو مار دیا ہے اور تمہیں اٹھا کر باہر لے گئے ہیں میں ان کے پیچھے باگتا ہوں تو وہ تمہیں حاجی صاحب کے گھر کے قریب والے کوئے میں پھینک دیتے ہیں میں چیخ پڑتا ہوں اور یوں ہی چیختے چیختے میں نے آنکھ کھل گئی تھی اور جب تک میں نے چچا جان کو باہر چار پائی پر سوتے اور تمہیں امہ جان کی گود میں نہ دیکھ لیا تھا میرا ڈر ختم نہیں ہوا تھا اور تب ہی آپ بچپن میں زد کرتے تھے کہ باہر سہن میں نہیں سوئیں گے انہم مسکرائی ہاں شاید لیکن مجھے ڈر لگتا ہے انہم کہ اگر ماضی میں ایسا کوئی واقعہ میرے گرد گرد نہیں ہوا تو کہیں یہ کوئی مستقبل کی جلک تو نہیں ہے اللہ نہ کرے انہم کے لبوں سے بے اختیار نکلا آپ نے شاید اس خواب کے مطلق بہت سوچا اس لئے آپ بار بار اسے دیکھتے ہیں اگر آپ اس کے مطلق سوچنا چھوڑ دیں تو یقیناً یہ خواب خود ہی آپ کے ذہن سے نکل جائے شاید تم صحیح کہہ رہی ہو عبداللہ نے اس سے اتفاق کیا اور چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تینک یو انہم فور پراتھا انہم مسکرہ دی تم بہت کیرنگ ہو اور بہت اچھی ہو انہم کی آنکھوں میں جگنوں سے چمک اٹھیں میں ہمیشہ ہی تم سے اپنا ہر مسئلہ ڈسکس کر کے بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں You are a good friend اس نے سادہ سے لہجے میں کہا اور اپنا والیٹ اٹھا کر اسے خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا تم بھی تو بہت کیرنگ ہو عبداللہ انہم دل ہی دل میں سوچا اگرچہ عبداللہ اس سے عمر میں تقریباً چار پانچ سال بڑا تھا پھر بھی بچپن سے ہی اس کی عبداللہ سے بہت دوستی تھی زہرہ بیگم نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اسے بھائی جان کہہ کر بلائے لیکن اس نے کہہ کر نہ دیا عبداللہ عبداللہ ہی کرتی رہتی تھی اما ابا کے بجائے جو پہلا لفظ بولا وہ عبداللہ ہی تھا جب وہ اپنی توتلی زمان میں اسے بلہ کہتی تو عبداللہ کو بہت اچھا لگتا تھا اور عبداللہ بھی اس کی ہر بات مانتا تھا اس کے ساتھ مل کر گڑیاں کھیلنے سے لے کر گڑیوں کا جہیز بنانے تک گڑیوں کے کپڑے پر ستارے ٹانکنے تک اس نے پھر سمن کے آنے کے بعد بھی وہ عبداللہ کو ہی اپنے ساتھ کھیل میں شامل ہونے کو کہتی تھی بھائی کو پڑھنے دو انو اور سمن کے ساتھ کھیلو زہرہ بیگم کہتی لیکن وہ زید کرنے لگتی رونے لگتی نہیں نہیں میں سمن سے نہیں کھیلوں گی میں عبداللہ سے کھیلوں گی اور عبداللہ پڑھائی چھوڑ کر اس کے گڑیوں کا گھر سجانے لگتا پیٹا تم خام ہاں اپنی پڑھائی کا حرج نہ کرو اب یہ کوئی تمہارے کھیلنے کے کھیل ہیں بابا کے لار نے بگاڑ دیا ہے اسے اور عبداللہ مسکرہ دیتا کوئی بات نہیں چچی جان میں بعد میں پڑھ لوں گا اور زہرہ بیگم اسے دیکھتی رہ چاہتی مسکراہت اس کے پورے چہرے کو روشن کر دیتی تھی اشادہ پیشانی دمک اٹھتی تھی اور بے حد دلکشی لیے سیاہ آنکھوں میں جیسے یہ مسکراہت ٹھہر سی جاتی تھی اس کی لابنی سیاہ آنکھوں میں عجیب مکناتی سی کشش تھی ایسی آنکھیں تو نہ بھائی جان کی تھی اور نہ بھائی کی زہرہ بیگم کہتی ہاں ماسٹر شفیق احمد بھی گوڑ سے اسے دیکھتے شاید ننیال میں سے کسی کی ایسی ہی آنکھیں ہوں آنکھیں نہیں عبداللہ تو سارا کا سارا ننیال پر گیا ہے زہرہ بیگم کا تفسرہ جاری رہتا سنا ہے بھائی جان کی والدہ بڑی خوبصورت کشمیری خاتون تھی لگتا ہے اپنا عبداللہ انہی پر چلا گیا ہے اور ماسٹر شفیق احمد کی مسکراہت گہری ہو جاتی عبداللہ بھائی جان اور بھائی جان کا بیٹا لگتا ہو یا نہ لگتا ہو ہمارا ضرور لگتا ہے جب تمہارے پاس کھڑا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے اس نے تمہاری کشنا کو شباہت ضرور چُرائی ہے اور جب آپ کے نزدیک ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے عبداللہ کی کشادہ پیشانی اور یہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی اونچی ناک بلکل آپ جیسی ہے بھائی میرا تو بتیجہ ہے سو مشابت سمجھ میں آتی ہے لیکن تمہاری مشابت وہ شرارت سے زہرہ بیگم کو دیکھتے وہ میرا بیٹا ہے اس لیے زہرہ بیگم کی گردن میں خود بخود گرور آ جاتا تھا بیٹے کی ماں ہونے کا گرور تب ہی تو انہوں نے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ انہیں امی جان کہا کرے سمن اور انم کی طرح بے شک انہوں نے اسے جنم نہیں دیا لیکن وہ ان کا ہی بیٹا ہے آلی پیالیاں اور برطن ٹری میں رکھتے ہوئے انہوں نے سوچا آخر عبداللہ کو ایسے خواب کیوں آتے ہیں تواتر سے امی جان کو شاید معلوم نہ ہو اب با جان کو ضرور پتا ہوگا اگر عبداللہ کے بچمن میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے آس پاس کہیں وہ اب گڑیا کھیلنے کی امانہ تھی لیکن اب بھی وہ عبداللہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح ہی رہتے تھے عبداللہ ہر مسئلہ اس سے ڈسکس کرتا تو وہ بھی اپنی ہر بات اس سے کہتی تھی اور عبداللہ کی ذرا سی پریشانی پر وہ پریشان سی ہو جاتی تھی جیسے اب وہ مسلسل عبداللہ کے خوابوں کے متعلق سوچے جا رہی تھی کمال ہے عبداللہ نے پہلے کبھی اپنے خوابوں کا ذکر نہیں کیا اس نے ٹری اٹھا کر کچن کی طرف جاتے ہوئے سوچا شاید میری پریشانی کے خیال سے اس کے ہونٹوں پر مدم سی مسکراہت ابر کر مادوم ہو گئی ایک بار عبداللہ نے جانے کس بات پر کہا تھا ایک تو تم ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو انم اور بعض اوقات تمہاری پریشانی کے خیال سے میں تم سے کچھ نہیں کہتا اور اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی طبیعت کی خرابی ہیں کسی اور پریشانی کو محض سب کی پریشانی کے خیال سے چھپا جاتا تھا اس لئے پچھلے سال اس کا ٹائفٹ بگڑ گیا تھا معمولی بخار کو اس نے قطعی اہمیت نہ دی تھی انم بیٹا سہرہ بیگم نے اسے آواز دی کی میں میں کریلے ڈال دینا عبداللہ کو پسند ہے جی امی جان مجھے معلوم ہے عبداللہ کی پسند ناپسند وہ ہر بات سے یوں باخبر تھی جیسے اس کی اپنی پسند ناپسند ہو حتیٰ کہ وہ اس کے چہرے سے اس کے موٹ کا اندازہ لگا لیا کرتی تھی کب اس کا موٹ کیا ہوتا ہے اور کب وہ کیا پسند کرتا ہے عبداللہ کے لیے اس کے دل میں موجود جذبے واضح نہ تھے عبداللہ اس کا کزن تھا وہ بچپن سے ہی ایک گھر میں رہے تھے شاید عبداللہ اس کا اپنا سغابائی ہوتا تب بھی وہ اس کے لیے اتنی فکر مند رہتی ان کے ترمیان اتنی ہی دوستی محبت اور خلوص کا رشتہ ہوتا بلکہ چند ماہ پہلے تک وہ عبداللہ کے متعلق بڑے فخر اور گرور سے اپنی سہلیوں میں بات کرتی تھی عبداللہ ہے نا میرا بھائی اس نے مضبون نویسی کے مقابلے میں ٹاپ کیا ہے اور پتہ ہے وہ جو عبداللہ ہے نا سچی وہ ہم تینوں بہنوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ شاید ہی کوئی بھائی اپنی بہنوں سے کرتا ہو لیکن چند ماہ پہلے جب زہرہ بیگم نے اپنی کسی ملنے والی سے کہا تھا کہ انہم کے لیے ماسٹر صاحب کا خیال عبداللہ کے لیے ہے بیٹوں جیسا بتی جا اسے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہوگا تو انہم کے دل میں موجود جذبوں نے اچانا کی رنگ بدل ڈالے تھے کئی دن تک وہ عبداللہ سے چھپی چھپی پھیری تھی تب عبداللہ نے ایک دن خود ہی اسے جا لیا کیا بات ہے انہم خیریت ہے بہت دنوں سے تمہاری بولتی باندھ ہے کوئی پریشانی کہیں کوئی سہلی تو خفا نہیں ہو گئی اور انہم کے دل کی دھڑکوں نے اتنا ادھم مچایا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر تک نگاہیں نہ اٹھا سکتی تھی کیا بات ہے انہم کہ آمی جان نے ڈانٹا ہے عبداللہ اس کی خموشی پر سچ مچ پریشان ہو گیا تھا نہیں تو یوں ہی سستی ہو رہی تھی تو چلو پھر اٹھو کومل زید کر رہی ہے کارٹس کھیلنے کے لیے وہ سادہ سے لہجے میں کہتا باہر چلا گیا تھا اور وہ گلگلوں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ مشکل خود کو سنبھالتی ہوئی باہر آئی تھی پھر ہو لے ہو لے وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی اور بظاہر پہلے کی طرح ہی عبداللہ کا خیال رکھنا اس کے کپڑے استری کرنا اسے ناشتہ دینا اپنے معمول کے مطابق کرنے لگی تھی لیکن دل اس کی موجود کی میں کبھی کبھی بے تہاشا دھڑک اٹھتا اور پلکیں بوجل ہو جاتی ہوں اپنی خوش قسمتی پر نازہ تھی عبداللہ جیسا شخص اس کا شریک زندگی بننے والا تھا اس کے ساتھ کا تصور ہی بڑا خوشکن اور دل ربا تھا اٹھارہ انیس سالہ انہم کو لگتا جیسے وہ اس روئے زمین کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہو کہ اس کا نصیب عبداللہ کے نصیب کے ساتھ جڑا تھا پرے لے چھیلتے ہوئے وہ مسلسل عبداللہ کے مطلق سوچے جا رہی تھی نہیں مولوی صاحب میں یہ سب نہیں کر سکتا میرا کچھ پتہ نہیں کب پاؤں میں اس سفر کی زنجیر پار جائے مولوی اللہ یعنی مولوی حدائت اللہ کے پاس چار پائی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر یہ میرا کام نہیں ہے میں تو اور طرح کا بندہ ہوں یہ مسجد کی ذمہ داری امامت نہیں مولوی صاحب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے نا میں تو خود بغائدگی سے نماز بھی نہیں پڑھتا ٹھیک ہے بیٹا میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو تم پر یہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا چند دن کی تو بات ہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو خود ہی امامت کروا دیا کروں گا مولوی حدائت اللہ تکیہ کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھتے ان کے آواز میں نکاہت تھی اور پھر نماز تو فرض ہے اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے میں جانتا ہوں تم اللہ والے ہو پاک ہو معصوم ہو لیکن بیٹا نماز تو ہر کام سے افصل ہے پہلے نماز پھر کچھ اور نہیں نہیں مولوی صاحب میں بھلا کہاں اللہ والا میں تو بڑا گنہگار ہوں دنیا دار ہوں میرے دل میں تو دنیا ہی دنیا بھری ہوئی ہے دین اور دنیا تو ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں نا بیٹا مولوی حدائت اللہ کی آواز میں نرماہر تھی محبت تھی اور وہ محبت بری نظروں سے انہیں تک رہے تھے عبدالقادر ایک طرف معدب بیٹھا تھا پر مولوی صاحب میرا دل مولوی اللہ یار نے کچھ کہنا چاہا تو مولوی حدائت اللہ نے انہیں روک دیا چند دن کی تو بات ہے حکیم صاحب کہہ رہے تھے دو چار روز میں مقار اتر جائے گا کیا کہا حکیم صاحب نیملیریا ہے یا ٹائف ایڈ ہے یا مولوی اللہ یار کے لہجے میں ہلکی پریشانی در آئی تھی مولوی حدائت اللہ مسکرا دیئے یہ وہی اللہ یار تھا جو جب آیا تھا تو ہوش و خرد سے بیگانہ سا اپنے آم میں گم رہتا تھا نگاہیں خلا میں ٹکائیں نجانے کیا دیکھتا رہتا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ اس شخص کو کوئی گہرا زخم لگا ہے جو رستا ہے اور درد بن کر آنکھوں سے جھانکتا ہے وہ کئی کسی اور ہی دنیا میں رہتا تھا لیکن مولوی حدائت اللہ نے اسے دیکھتے ہی جان لیا تھا کہ وہ مجاد سے حقیقت کے سفر پر گامزن ہیں لیکن وہ بار بار پلٹ آتا ہے واپس ایک روز وہ اپنی منزل پر یوں چل پڑے گا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے گا یتیم خانے کی زندگی نے انہیں انسانوں کی پہچان اور سمجھ عطا کی تھی اس کی خاندانی نجابت اس کی کشادہ اور روشن پیشانی سے جلکتی تھی اس کا لحظہ اس کی جھکی نظریں بتاتی تھی کہ وہ آلہ خاندان کا چشم و چراغ ہے جہاں اقتار کی پاسبانی کی جاتی ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا صرف دو بیٹیاں تھی اور اسے دیکھتے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے وہ ان کا جانشین ہوگا اس کی بہکی بہکی باتیں انہیں بتا گئی تھی کہ وہ ساری زنجیریں کاٹ کر اور سارے رشتے توڑ کر آیا ہے پاپسی کے لئے اس نے کوئی راہ نہیں رکھی اگر اسے جانا بھی ہوگا تو آگے ہی جائے گا اللہ یار کا نام انہوں نے خود ہی اسے دیا تھا یتیم خانے میں اللہ یار ان کا بہت اچھا دوست تھا جب تک وہ یتیم خانے میں رہا تو انہوں میشہ ایک ساتھ رہتے تھے لیکن ایک دن وہ استاد جی کی مار کھا کر بھاگ گیا اس نے انہیں بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا لیکن وہ بزدل تھے کم از کم یتیم خانے میں وہ بھوکے تو نہیں رہتے تھے سونے کے لئے بستر بھی تھا سر پر چھت بھی تھی انہوں نے اللہ یار کو سمجھایا بھی تھا لیکن اللہ یار کو مولوی فضل داد سے چڑھ ہو گئی تھی جو قرآن کا درست دیتے تھے اور مولوی فضل داد بھی ذرا سی گلتی پر اسے دھن ڈالتے تھے یوں ایک دن وہ مولوی صاحب کی مار کھا کر ایسا بھاگا کہ پھر دوبارہ کبھی مولوی حدایت اللہ کی ان سے ملاقات نہ ہوئی تھی مگر وہ انہیں بولا کبھی نہیں تھا اس لئے تو بے اختیار ہی انہوں نے اجنبی جوان کو اللہ یار کا نام دے دیا تھا اور اجنبی نے بھی کوئی تردید نہیں کی تھی وہ اپنے حواس میں ہی کب تھا ان چند ماہ میں وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگے تھے وہ ہولے ہولے اسے پاس بچھائے باتے کرتے تھے اللہ کی باتیں اسلام کی باتیں قرآن کی باتیں کئی بار تو یوں ہوتا کہ وہ کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے تو وہ ایک دم انہیں ٹوک کر بولنے لگتا تھا اور وہ حیران آنکھوں میں تحسین کی چمک لیے سے سنتے رہتے تھے اس کے پاس بہت علم تھا کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے جان بوچھ کر کچھ غلط ملطلب نکالا تو وہ تڑپ اٹھا ایسا مت کریں مولوی صاحب کیا آپ مجھے عزمار رہے ہیں ایک بار اچانک ہی اس نے کہا تو مولوی حدیعت اللہ سٹھ پٹھا گئے میں نہ پاگل ہوں نہ دیوانہ لیکن میرے راستے علج گئے ہیں ایک راستہ اپنی طرف بلاتا ہے تو دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے تو کوئی اکرا کیوں نہیں اختیار کر لیتے اللہ یار کیسے کیسے اختیار کروں ایک راستہ بلکل بند ہے جتنا بھی چلوں چلتا جاؤں وہ بند ہی ملے گا ادھر جانے پر اختیار نہیں اور دوسرا راستہ مجھے اپنا آپ اس راہ پر چلنے کے قابل نہیں لگتا بڑی مشکل راہ ہے بڑا اکھا پینڈا ہے میں تو اس راہ پر ذرا سا چل کر ہی حمد ہار بیٹھا ہوں اور وہ جھوپڑی والا بابا کہتا تھا اس نے تمہیں چل لیا وہ راہ تمہاری نہیں وہ بند گلی تھی یہ راہ تمہاری ہے اسی پر چل کر منزل پاؤ گے پر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی راہ پر چل کر منزل ملے گی اور وہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا مجھ پر ہنستا ہے میرے اندر تو عجب ترہاں کی آگ لگی ہے جو جلاتی ہے اور راہ کرتی ہے بات کرتے کرتے وہ پھر کھو گیا تھا اور ہاتھوں کی انگلیوں سے زمین پر لکیریں بنانے لگا تھا لکیریں جو راستے تھے راہیں تھیں لیکن ہر راہ بند ملتی تھی یا ہر راہ بند کیوں ملتی ہے عبدالقادر ایک بار انہوں نے عبدالقادر سے پوچھا تھا پتہ نہیں عبدالقادر بھلا کیا جواب دیتا جھوپڑی والا بابا کہتا تھا عبدالقادر یہ اس کی مرضی ہے چاہے تو ساری راہیں بند کر دے اور چاہے تو سب راستے کھول دے بس صرف ایک راستہ ایک گلی کھول دے وہ اور باقی چاہے ساری راہیں سارے راستے بند کر دے اللہ اے اللہ وہ آسمان کی طرف چہرہ کیے باواز بلند پکارنے لگا تھا اور پھر سخت زمین پر اس نے یوں پیشانی بار بار پٹھ کی تھی کہ خال پھٹ گئی تھی اور خون رسنے لگا تھا اور عبدالقادر گبرا کر مولوی حدایت اللہ کو بلالایا تھا اور اس کی پیشانی پر مرہم لگاتے ہوئے مولوی حدایت اللہ ہولے ہولے اس کے کان میں کہتے رہے تھے ہولے ہولے میرے بچے بلکل بھی وہ معصومیت سے مولوی حدایت اللہ کو دیکھنے لگا تھا میں تو اسے بلا رہا تھا اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تاکہ بند گلی کھل جائے لیکن وہ میری آواز نہیں سنتا میری پکار اس تک نہیں پہنچتی وہ سب کی سنتا ہے بیٹا تیری بھی سنتا ہے بیٹا نہیں وہ میری نہیں سنتا وہ مچل گیا رونے لگا مولوی حدایت اللہ نے اسے سینے سے بھینچ لیا تھا اور تھپکنے لگے تھے اور اس رات جب وہ تحجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے یا رب العالمین اس کی مشکل آسان کر دے کوئی ایک راہ اس کے لیے کھول دے اسے مجھے بخش دے میں نے اپنے لیے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا آج اس کے لیے مانگ رہا ہوں اس کو ہوش و خرد اتاک کر اس کی بے چینی دور فرما اس کا استراب ختم کر دے میرے مولا میں جانتا ہوں وہ مزاج کی راہ سے بھٹک کر تیری طرف آ رہا ہے لیکن مجاز کی کشیش اور دل کی طلب اس کے پاؤں بھانتی ہے اور وہ رک رک جاتا ہے اس کے راستے آسان کر دے اسے یقین اتا کر اپنا اپنے ہونے کا دراک بخش اور زندگی کو اس کے لیے آسان بنا دے میرے مالک شاید وہ کوئی لمحہ قبولیت تھا یہ ان کی دعا میں ہی اتنی تاثیر تھی کہ آج جو اللہ یار ان کے سامنے پریشان سا بیٹھا تھا چند ماہ پہلے کے اللہ یار سے قطعی مختلف تھا اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں اور عبدالقادر آپ کو شہر لیے چلتے ہیں وہاں ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کس طرح کا بخار ہے اور نہیں پتر موسمی بخار ہے ایک دو روز میں اُتر جائے گا تم فکر مند نہ ہو اللہ یار کی فکر مندی ان کے چہرے پر سکون بن کر پھیل گئی شاید اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی اچھا مولوی جی میں چلتا ہوں اب بیٹا مجھے یہ جنبیوں کی طرح مولوی جی مت کہا کرو جب چاچا جی کہہ کر بلاتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اور ہاں بیٹھو میں تمہاری چاچی روٹی پکا رہی ہوگی کھا کر جانا نہیں چلوں گا اللہ یار اٹھ کھڑا ہوا تھا بے چین اور مستر اپسا ٹھیک ہے پھر روٹی بجوا دوں گا مسجد میں لیکن اپنی چاچی سے مل کر جانا تمہارے لیے اداس ہو گئی تھی کتنے دن سے تم گھر نہیں آئے جی بس وہ اللہ یار خموش ہو گیا تھا بے خودی کی بات اور تھی لیکن اب اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ جوان بچیوں کی موجود کی میں کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مولوی صاحب کے ہاں ہی رہے وہ آج تک اس نے مولوی صاحب کی بچویوں کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ کبھی اس کے سامنے آئی تھی عشاء کی نماز پڑھا دینا بیٹا فجر کی نماز آپ پڑھائیں گے نا جاتے جاتے اللہ یار نے پوچھا ہاں طبیعہ ٹھیک ہوئی تو آ جاؤں گا اور اللہ یار نے عبدالقادی کے ساتھ واپس مسجد جاتے ہوئے کوئی چار بار کہا اللہ کرے مولوی صاحب جلدی ٹھیک ہو جائیں لیکن مولوی حدیعت اللہ کی بیماری تو طول پکڑ گئی تھی بخار نے پورا مہینہ جان نہ چھوڑی اور اتر بھی گیا تو کمزوری باقی رہی وہ خاموشی سے آ کر آخری صفوں میں کھڑے ہو جاتے اور نماز ادا کر کے چلے جاتے مکمل سے اتیاب ہونے تک اللہ یار چھوٹے مولوی کے نام سے گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا لوگ اس کی کرت کی اس کے الہان کی تعریف کرتے جمعہ کے روز ختمے میں لوگ یوں دھیان سے سنتے اس کے بات کرنے کا انداز دل پذیر تھا اور لہجہ پورا سر بولنے پہ آتا تو بولتا چلا جاتا حتیٰ کہ کوئی اسے احساس دلاتا کہ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے اور پھر دو ماہ بعد مولوی حدایت اللہ مسجد آنے بھی لگے امامت بھی کرانے لگے لیکن گاؤں کی عورتیں چھوٹے مولوی صاحب سے پانی دم کراتی ان کے خیال میں چھوٹے مولوی صاحب کی زبان اور دعا میں تاثیر تھی دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل گیا تھا وہ بچوں کو قرآن کا درس دیتا مسجد کی دیکھ مال کرتا صبح صبح وہ خود اٹھ کر پوری مسجد میں جھاڑو لگاتا اور اگر کبھی مولوی حدایت اللہ نہ آ پاتے تو نماز بھی پڑھا دیتا اور فالتو وقت میں تفاصیر اور حدیث کی کتابیں پڑھا کرتا میڈنگے انداز میں بڑی ہوئی داڑی کو نفاست سے تشوال لیتا سیاہ داڑی اس کے سرخ و سفید رنگ پر خوب ججتی تھی کشادہ پیشانی پر سجدوں کا نشان دمکنے لگا تھا اور چہرے سے جیسے روشنی پھوٹتی تھی رات کو دیر تلق چاکتا اور عبادت کرتا تھا چھوٹے مولوی صاحب نہایت نیک ہیں گاؤں کے لوگوں کا خیال تھا اور عبدالقادی تو اسے پیر اور اولی سمجھتا تھا وہ بہت انچی باتیں کرتے ہیں سمجھ سے بالا تار اور ناقابل فہم وہ جہاں کہیں دو چار لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھتا مولوی صاحب کے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ کہتا جبکہ خود مولوی صاحب اس کی باتوں پر ہنستے تھے جب وہ اپنے اببہ کے لئے پانی دم کروانے آیا تھا تو وہ کتنی ہی دیر تک چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا آپ دعا کریں میرے اببہ کے لئے اس کی کمر میں سخت درد ہے اور پنڈ ابھی آگ کی طرحاں تپ رہا ہے سب کہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تاثیر ہے آپ کی زمان میں جھلے ہیں سب اس نے ہولے سے کہا تھا میری زمان میں تاثیر ہوتی اور میری دبائیں قبول ہوتی تو تو وہ کموش ہو گیا لیکن اس دراب جیسے ہر موے تن سے ٹپکنے لگا تھا وہ کہاں ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا اور وہ یہاں بیٹھ کر بھلا کیا کر رہا تھا کیا وہ اسے راضی کر رہا ہے جو اوپر بیٹھا انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے لکھتا ہے اور وہ تو ہر جگہ ہے یہاں وہاں اسے راضی ہونا ہوتا تو وہاں ہی ہو جاتا منزل اس کے ہاتھوں سے کیوں کھوتی راستے بے نشان کیوں ہوتے وہ یکا یک بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا مولوی جی پانی دم کر دیں عبدالقادر نے سب بلایا تو اس نے چونک کر پانی پر پھونک ماری دعا دعا بھی کرے نا اببا کو بہت تکلیف ہے وہ عبدالقادر کا دل نہ توڑنا چاہتا تھا سو دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے مگر زبان اور دل کسی اور دعا کا ہی ورد کر رہے تھے ہونٹوں پر کوئی اور ہی نام آتا اور وہ تھٹک چاہتا تو کیا تو اس لئے اس کے گھر کی چاکری کر رہا تھا اس لئے راتوں کو جاکتا تھا کہ تجھے ابیتہ کسی کی طلب ہے تو اس کے پردے میں اسے ہی پکاتا تھا وہ جو بند گلی کے موڑ پر کھو گئی تھی اسے یا کہیا کہ اس نے ہاتھ گرا دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا مسی سے باہر نکل گیا اگلے روز عبدالقادر گاؤں میں ہر ایک سے کہتا پھرتا تھا کہ چھوٹے مولوی صاحب کی دعا سے اس کا اببہ بھلا چنگا ہو گیا ہے اور مولوی اللہ یار پوری رات کے رت جگہ کے بعد صبح صبح مولوی حدید اللہ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا کہ انہیں خدا حافظ کہہ کا رخصت ہو جائے کہ اب دل کو چین نہیں تھا اور اس طرح اب ایک جگہ بیٹھنے نہیں دے پا رہا تھا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈس اپ گروپ جوائن کریں شکریہ